بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹھوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں دور سکتا امید امید عادی زندگی ہے اور مارسی مایوسی انسان کی عادی موت ہے بلکل تم ہوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اپنے اللہ کو بتایا کرو حضرت علی دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو دنیا نہ کسی سے ہوش ہوئی ہے نہ ہوگی راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے تکلیف انسان نہیں دیتا اس کی الفاظ اور لہجے شیر دیتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے والے کی غل سوچ زندہ مار دیتی ہے اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں الفاظ احساسات واحشات اور لوگ حضرت علی نے فرمایا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کچھ آس فرق نہیں بتا خوشیں ادوری رہنے پر بہت قریب سے کچھ سپنوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے میں نے شخص بن کر نہیں بلکہ شخصیت بن کر جیو کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے بلکہ صبر کی زبان اتنی طاقت پر ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بریادی ہلا دیتی ہے ان اللہمہ صابرین اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بلکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ